یہودی کیا سوچتے ہیں؟ سرخ مادہ یہودی مقدس کتاب چھو ریت میں پائے جانے والا ایک تصور ہے بعض تجمعوں کے مطابق یورشیلہ میں دوسرے مندر کے دوبارہ تعمیر سے پہلے ایک تحرات کی رسم کے لیے ایک مکمل طور پر سرخ بے داغ مادہ درکار ہوتا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرے چینل پر دوبارہ خوش آمدد آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو حال ہی میں بہت زیرے پہس رہا ہے اسرائیل میں سرخ مادہ گائے کی قربانی پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ سرخ مادہ گائے کیا ہے اوریت یہودیوں کی مقدس کتاب میں ایک خاص رسم کے لیے ہدایات موجود ہیں جس میں ایک مکمل طور پر سرخ مادہ گائے جس پر کوئی داغ نہ ہو وہکر کے پہال کو پاک کرنے کے عمل کے حصے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یرشیل میں قائم ایک تنظیم ٹیمپل انسٹیٹیوٹ تیسرے حقل کی تعمیر نوک کے لیے کام کر رہا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سرخ مادہ گائے کی قربانی اس واقعے کے لیے ایک ضروری پیش خیمہ ہے اب نئی تازہ کاروائیوں پر آتے ہیں اداوہ کیا جا رہے ہیں کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے سرخ مادہ گائے کے امیدوار حاصل کر لیا ہے اور شاید اپریل دوہزار چوبیس میں قربانی انجام دے سکتے ہیں تاہم یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے قربانی کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی مذہبی ضروریات کے مطابق ایک مثالی سرخ مادہ گائے پانا انتہائی نایاب ہے سرخ مادہ گائے کی قربانی کے خیال یہودیت کے اندر بھی ایک پچیدہ اور متنازعہ مسئلہ ہے بہت سے لوگ سرخ مادہ گائے کو مختلف مذاہب میں آخر زمان کی پیشگوئیوں سے جھوڑتے ہیں تاہم سنسنی خیز دعووں کے بارے میں محتاط رہنا ضروری ہے اس کے بجائے آئیے حقائق اور کھلی بحث پر توجودیں سورة البقرہ کی آیت نوستانسٹ میں ایک سرخ گائے کا ذکر کرتا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زباہ کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کے نادان پر لیکن سیاق و سباہ مختلف ہیں لی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک موجزاتی واقعی کی وضاحت کرتی ہے جس میں ایمان کی آزمائش کے لیے ایک سرخ گائے کی خوربانی دی گئی تھی دوسرے مندر یا کسی بھی مستقبل کے رسمات کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کے برعک یہودی کیا سوچتے ہیں سرخ مادہ یہودی مقدس کتاب چوریت میں پائے جانے والا ایک تصور ہے بعض تاجوں کے مطابق یورشیلہ میں دوسرے مندر کے دوبارہ تعمیر سے پہلے ایک تہارات کی رسم کے لیے ایک مکمل طور پر سرخ بے داغ مادہ درکار ہوتا ہے یہ یہودیوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے لیکن آپ کو میں نے اسلامی عقیدہ بتا دیا آن لائن قیاس آرائیوں سے متاظرانا ضروری ہے جو سرخ مادہ کو تیسرا مندر بنانے یا دجال کے آنے سے جوڑتی ہیں یہ اسلامی نظریہ سے ثابت شدع عقید نہیں ہے مرا فوکس قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات پر ہونا چاہیے مسلمانوں کے طور پر ہم یوم قیامت اور اس سے پہلے آنے والی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تہاں قیاس آرائیوں پر غور کرنے کے بجائے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے لیک اعمال کرنے چاہیے اور امت مسلمہ کمیونٹی کے اندر اتحاد کو فروغ دینا چاہیے سرخ مادہ کی قربانی یہودیت سے مخصوص ایک موضوع ہے اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں قرآن اور سنت کے واضح رنمائیوں پر توجہ دینے چاہیے موسیقی موسیقی